بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں وحید حسین لیٹس انفرمیشن چینل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں خیر و آفیہ سے ہوں اور آج کا جو ماں ٹاپک آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی چینل کے لیے یا یوٹیوب ویڈیو بنانی ہے اور آپ نے اس کا فارمیٹ کیا سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ بہت سارے دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ ویڈیو تو بنا لیتے ہیں لیکن جب وہ اپنے چینل کے اندر اسے اپلوڈ کرتے ہیں تو مسئلہ وہاں پہ شو ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے صحیح فارمیٹ میں نہیں ہے آپ اسے اپلوڈ نہیں کر سکتے آج میں آپ کو یہ پورا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے فارمیٹ میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو کو بنانا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے میرے یوٹیوب چینل لیٹس انفرمیشن کو سبسکرائب کریں اور میڈی ویڈیو کو ووچ کریں شروع سے لے کر آخر تک آپ نے دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات حاصل ہو سکے اور وہ اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں تو شروع کرتا ہوں میں اپنے اس ٹاپک کو سب سے پہلے میں نے ایک بروزر اوپن کیا ہے بروزر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر میں نے یوٹیوب کو کھولا ہے یوٹیوب کی یوٹیوب کے اندر میں لوگ ان ہو چکا ہوں ہونے کے بعد میں نے اپنا یوٹیوب کا جو چینل ہے وہ اوپن کر لیا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ ویڈیو جو ہے وہ کس فارمیٹ میں ہونے چاہیے تو بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ویڈیو بنا لیتے ہیں لیکن جب وہ اپنے چینل کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پر ایرے شو کرتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیو وہ سی فارمیٹ میں نہیں ہے آپ اسے کمپلیٹلی جو ہے اپنے چینل کے اندر اپلوڈ نہیں کر سکتے یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپل ہونے والی ہے جنہوں نے ابھی ابھی اپنا چینل بنانا سوچا ہے یا بنا لیا ہے یا بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے اور جنہوں نے بنا بھی لیا ہے اور انہوں نے ابھی تک اپنی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اور وہ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ بار بار یہ عرض دیتا ہے جب وہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیو ہے یہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ صحیح فارمیٹ میں نہیں ہے تو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ کونسا فارمیٹ ہونا چاہیے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی ویڈیو کو بنائیں گے اور پھر اسے اپنے چینل کے اندر جب اپلوڈ کریں گے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ اپلوڈ ہو جائے گی ویڈیو بنانے سے پہلے جو بھی آپ اپنا سافٹ ویر استعمال کریں اس کے اندر جو آپ فارمیٹ کو سلیکٹ کریں گے وہ فارمیٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈارٹ اے وی آئی ویڈیو کا فارمیٹ رکھنا ہے اور پھر اپنی ویڈیو کو بنانا ہے ویڈیو بنانے کے بعد جب آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ آسانی کے ساتھ اپنے اس کام کو آپ سر انجام دے سکتے ہیں تو آپ نے جو جن چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ جب بھی جس سافٹ ویر کے طرح سے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کی آپ نے فارمیٹ کیا رکھنا ہے ڈارٹ اے وی آئی فارمیٹ رکھنا ہے یہ جو ہے یہ آسانی کے ساتھ فارمیٹ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے ویڈیو بنانے کے بعد جب آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے تو کم از کم آپ نے اسے اتنا لمبا رکھنا کہ لوگ اسے جو ہے شروع سے لکھر ان تک لازمی دیکھیں اور بور نہ ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا جو ایک ٹپ تھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کسی دوست کو پھر بھی مسائل آ رہے ہوں تو میری اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں میں ان کو انشاءاللہ اس کے بارے میں کمپلیٹ معلومات دوں گا اور ان کو ہر ہلپ پروائیڈ کروں گا جو ان کی ضرورت ہوگی لیکن رپلائی میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے میں دونکہ ہمیشہ بیزی رہتا ہوں اس لیے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرتا رہوں تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ